ورلڈ کپ دوزہ چوبیس جس کے اپنے پہلے دونوں میچز کے اندر پاکستان کو شکست ملی ہے اور اب پاکستان پرکٹیم آج کینیڈا کے ساتھ اپنا ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کا تیسرا میچ کھیلے گی لیکن پاکستان پرکٹیم کی جو اس وقت حالت ہو چکی ہے کہ پہلے پاکستان کو چھے جون کو یو ایس اے کے ہاتھوں ایک شرمناک شکست ملی اور بیالیس اوور اس میچ کے اندر ٹوٹل کھیلے گئے تھے کیونکہ چالیس اوورز کا میچ کھیلے گیا بعد میں دو سپر اوورز بھی انکروڈ کیا جائیں تو یو ایس اے کی ٹیم نے تقریباً چھتیس اوورز تک پاکستان کے اوپر جو اپر ہینڈ ہے وہ رکھا تھا اس کے بعد بھارت والے میچ کی بات کی جائے تو پاکستان تیتیس سے چونتیس اوورز تک بھارت جو ہے اس کے اوپر اپر ہینڈ رکھا بیٹھا ہوا تھا اور ایک وقت جب جو پروڈکچن ٹیم ہے وہ پاکستان کی وین پرسنٹیج نائنٹی ٹو پرسنٹ تک شوکا رہی تھی وہاں سے پاکستان نے میچ لوس کیا اور پاکستان پرکٹیم کے مختلف کھلاڑیوں سمیت جو پاکستان پرکٹیم کے کپتان بابر آزم ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کو اب کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پرکٹیم کا نیا کپتان کون ہوگا کیا شاہنچہ فریدی کو دوبارہ سے چانس دیا جائے گا یا پھر محمد رزوان جو ملتان سلطان کی کپتانی کرتے ہیں ان کو اب پاکستان پرکٹیم کا کپتان بنایا جائے گا اس کے اوپر جو نئی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اور یہی پر آپ کو بتا دوں کہ جن دو کھلاڑیوں کے حوالے سے سب سے زیادہ باتیں کی جاری ہیں یہ دونوں کھلاڑی پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان نہیں بنیں گے سو پھر کون کپتان بنے گا بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے آج کی سو اس کو کمپلیٹ دیکھئے گا اس کے بعد جناب کون کون سا کھلاڑی جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم سے چھٹی لینے والا ہے کیونکہ انہوں نے کام کچھ ایسے کیا ہے نا پاکستان کی ٹیم تو چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ چلا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں معاف کر دیں ہم پاکستان کو مزید ریپرزنٹ نہیں کر سکتے ہم نے جتنا گندہ پاکستان کی ٹیم کو کرنا تھا کر لیا ہے اب ہمیں چھٹی دیں اب ہم جو دومیسٹک لیگز ہیں وہ کھلیں گے وہاں پر لمبے لمبے چھکے لگائیں گے اور افتیمینیا اور جناب جو دا ون اینڈ اونلی عماد وسیم دا ون اینڈ اونلی عثمان خان بن کر دکھائیں گے سو ان تینوں ناموں کے علاوہ کون سے نام ہیں جن کی پاکستان کی ٹیم سے چھٹی ہونے والی ہے یہ بھی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم کو جب سے بھارت کے ہاتھو شیقست ملی ہے تو ایک بات جو اس وقت پاکستان کے مینسٹری میڈیا کے اوپر بھی ہونا شروع ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم دو گروپوں کے اندر تقسیم ہیں اور انٹرسٹنگلی جو دوسرا گروپ ہے ایک گروپ تو کپتان بابر آزم اور کوچ گیری کریسٹن کا ہے لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ ٹیم کے کھلاڑیوں کا نہیں ہے بلکہ وہاب ریاض صاحب کا کہا جا رہا ہے وہ وہاب ریاض صاحب جو محسین نکوی صاحب جب نگران وزیرہ پنجاب تھے تو ان کے اندر نگران وزیرہ کھیل تھے اس کے بعد جناب زکاہ شرف صاحب نے ان کو پاکستان کی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کا ہیڈ بنایا لیکن زکاہ شرف صاحب اور ٹیم ڈریکٹر محمد عفیز گھر چلے گے لیکن جو وہاب ریاض ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی کا پینل بنایا گیا تھا جس میں محمد یوسف فضل شفیق اور عبدالرزاق وغیرہ شامل تھے ان میں جناب یہ شامل ہو گئے اور اس کے بعد ان کو سینئر ٹیم منیجر بھی بنا دیا گیا تو اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یو ایس اے سے ان کے مطابق وہاب ریاض جو ہیں وہ جناب اس وقت دوسرے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں اور دوسرے گروپ کے اندر عماد وسیم محمد عامر اور کچھ اور فاسٹ بولرز جو ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے سو یہ دو گروپ ہیں جن کے حوالے سے جو نکتہ چینی ہے وہ کی جا رہی ہے اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کا کپتان کون ہوگا سب سے پہلے اگر بابر آزم کی بات کی جائے تو بابر آزم پچھلے چھے ایمٹس کے اندر پاکستان کی ٹیم کی کپتان ہی کر رہے ہیں اور انفارچنیٹلی یا بدکسمتی یا پاکستان کی ٹیم کی خوشکسمتی کے اتنے بڑے کھلاڑی ہونے کے باوجود بابر آزم جو ہیں وہ پاکستان کو پچھلے چھے ایمٹس میں کیونکہ چھٹا تو ابھی چل رہا ہے پچھلے پانچ ایمٹس کے اگر بات کی جائے تو ان میں چیمپئن کا جو ٹیگ ہے وہ نہیں لگوا پائے اور اب ورلڈ کپ دوزہ چوبیس میں پاکستان کی ٹیم کو جس طرح سے پہلی دو شکستیں ملی ہیں تو بابر آزم جو ہیں ان سے کپتانی چھین لی جائے گی اس کے بعد پھر پاکستان ٹیم کا کپتان کون ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس میں جو پہلا نام لیا جا رہا تھا وہ تھا شاہنچہ افریدی کا کہ انہوں نے پاکستان سوپر لیگ کے اندر لاہور کلندرز کی کپتانی کی اور بڑی شاندار کپتانی کی تھی دو دفعہ ٹائٹل جتوایا اس دفعہ سوپر جو فور روم تھا وہاں تک تو نہیں پہنچا پائے لیکن پھر بھی ان کو جناب جو کپتانی ہے وہ واپس دینے کی باتیں کی جاری تھی لیکن اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان ٹیم کے اندر اس وقت جو کچھ بھی چل رہا ہے نا اس میں جو گروپنگ ہوئی ہے اس گروپ میں ایک سائٹ پہ بابر آزم ہے تو دوسرے گروپ کے اندر شاہنچہ افریدی بھی ہیں تو اس لیے ان کو بھی جو کپتانی ہے وہ نہیں دی جائے گی اس کے بعد جو محمد رزوان کا نام تھا کہ انہوں نے ملتان سلطان کی بڑی اچھی کپتانی کی ہے ان کو ہر دفعہ یہ جناب فائنل کے اندر لے کر جاتے ہیں بعد میں فائنل کے اندر جو لاسٹ ہڈل ہے وہ کراس نہیں کروا پاتے لیکن ان کو جناب ایک کلیر مائنڈ والا اور ایک بڑا کھلاڑی مانا جاتا ہے لیکن اب پاکستان ٹیم کو جو دو ناکامیاں ملی ہیں پہلا میں جو پاکستان یو ایس اے کے خلاف ہارا اس میچ کے اندر جو محمد رزوان ہے ان کا کیچ تو سٹیون ٹیلر نے اچھا پکڑ دیا تھا سلپ کوریڈور کے اندر لیکن پھر میچ کے اندر جو محمد رزوان ہے وہ ایزا وکیٹ کیپر اپنا وہ رول پلے نہیں کر پائے جو کپتان کی یا ٹیم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نہ وہ کلیروں کو جناب بوسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسٹراد کی صورت میں بھی جو محمد رزوان ہے انہوں نے بہت زیادہ رنز دیئے تھے اس کے بعد اگر بھارت والے میچ کی بات کی جائے تو چوالیس گیندے محمد رزوان نے کھیلی اور صرف تھرٹی ون رن سکور کیے جب میچ کے اندر پاکستان مکمل ڈومینیٹ کرنے کی پوزیشن میں تھا جب پاکستان کو صرف رن آبال چاہیے تھا آخری آٹھ اوبرو کے اندر تو وہاں پر جو محمد رزوان ہے وہ اپنی وکیٹ لوس کر کے چلے گئے تھے اور وکیٹ انہوں نے جس انداز میں لوس کی کہ بھارت کا وہ بولر جس کو بیرات کولی بھی جناب ہٹ نہیں کر پاتے تو محمد رزوان نے کوشش کی کہ میں اس کو باؤنڈری پار پھینکوں اور پھر میچ اویرنس کے حوالے سے قویسٹنز ریز ہوئے گیری کریسٹر نے بھی بات کی وسیم اکرم نے بھی کھل کر بات کی اور اس کے علاوہ اسی میچ کے اندر جب پاکستان اوبر کر رہا تھا اور شاہین شاہ فیدی کا وہ اوبر تھا جس کے اندر بھارت کے آخری وکیٹ گیری تھی اسی اوبر کے اندر شاہین شاہ فیدی محمد سیراج کو بول کرتے ہیں اور سیراج جو ہیں وہ ان کو پیچھے کی جانب چوکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بول جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا تھی محمد رزوان بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں شاہین شاہ فیدی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور دونوں جناب کہتے ہیں کہ یہ وکیٹ جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے لیکن دوسرے اینڈ پر جو پاکستان کی گٹیم کے کپتان بابر آزم تھے وہ ان کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے بھی تو بتاؤ کیونکہ امپائر نے آؤٹ نہیں دیا تھا تو آپ مجھے کنسلٹ کریں گے مجھے بتائیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ایج سنائی دی ہے کیونکہ میں جس پوزیشن پر تھا مجھے تو کلیر لی وہ ایج جو ہے وہ سنائی نہیں دی تو آپ نے مجھے بتانا ہے لیکن وہاں پر جو محمد رزوان ہے انہوں نے کپتان کو کچھ نہیں بتایا تھا اور پھر کپتان کا اشارہ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں وہ تھوڑے سا غصے والے انداز میں محمد رزوان کو کچھ کہہ رہے تھے سو اس وجہ سے محمد رزوان کے اوپر بھی اب جو جنب شک ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہے جو بابر آزم کو نیچے گرانا چاہتے ہیں سو ان کو بھی پاکسن ٹیم کی جو کپتانی ہے وہ نہیں دی جائے گی سو جب یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں وہ کپتانی کی دور جو ہے اس سے باہر ہوگے عماد وسیم ویسے ہی انفیٹ ہے اور ان کی جو ریٹائرمنٹ ویڈراؤ انہوں نے کی تھی وہ بھی صرف اور صرف ورلڈ کپ کیا تک تھی وہ بھی پاکسن ٹیم سے سائیڈ لائن کر دیا جائیں گے محمد آمیر بھی سائیڈ لائن کر دیا جائیں گے تو پھر کپتان کون ہوگا کیونکہ شاداب کے اوپر questions کیے جا سکتے ہیں کہ ان کو کپتان بنا دیا جائے لیکن ان کے اپنی performance جو ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ ان کو ٹیم کے اندر جو playing 11 ہے یا 15 member squad ہے اس کے اندر جگہ ملے تو ان کو بھی باہر کیا جا رہا ہے تو پھر کپتان کون ہوگا اس میں جو اب نئے نام کی entry ہوئی ہے وہ ہے شان مسعود کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہیں آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے ٹیم کو اچھا لڑایا تھا دو میچیز ایسے تھے جس میں پاکسن جیتنے کی position میں آ چکا تھا یا پاکسن وہاں سے جو میچ ہے وہ جیت سکتا تھا لیکن پاکسن نے پھر بتایا کہ جناب ہم وہاں سے میچ ہارتے ہیں جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بھارت والے میچ میں بھی یہ ہوا اور آسٹریلیا میں جب پاکسن نے سریز کے لیے پاکسن 28 سال کے بعد ٹیسٹ میچ جو ہے وہ آسٹریلیا میں جیتنے جا رہا تھا لیکن پھر پاکسن نے وہ دھونو میچیز جو ہیں وہ جناب ایزی لیے اور جیت جو ہے وہ آسٹریلیا کو ملی تو شان مسود کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ دو ہزار بائس میں جب پاکسن کرکٹ ٹیم کا میڈل آرڈر میں شان مسود مجود تھے تو شان مسود جب وکٹے گرتے تھی تو دوسرے انڈ کو سنبھال کر رکھتے تھے اور سٹرائک روٹیشن کرتے تھے اور اگر USA میں بھی شان مسود پریزنٹ ہوتے اور وہاں پر پاکسن ٹیم کا حصہ ہوتے تو وہ بہترین گیم آویرنیس کے ذات پاکسن کو جتوا دیتے اور پاکسن سوپر لیگ میں بھی ان کی کپتانی میں ملتان سلطانس جو ہے انہوں نے اچھا کیا تھا سو اس لیے ان کو بہتر کرکٹنگ مائنڈ ہونے کی وجہ سے پاکسن کرکٹ ٹیم کا کپتان اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اب ان کو فوراں کپتان اپوائنٹ کیا جاتا ہے ورلڈ کپ کے یا پھر جب پاکسن نومبر میں اسٹریلیا کے خلاف تین ٹی ٹونڈی میچز کھیلنے جائے گا تب اپوائنٹ کیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہے اور اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ پاکسن کرکٹ ٹیم کے اندر جو تبدیلیاں کی جائیں گی اس میں عثمان خان کیک اوٹ کیا جائیں گے محمد رزوان کو بھی جناب گھر بھی دیا جائے گا ٹی ٹونڈی کرکٹ کی حد تک اس کے بعد شاداب خان عماد وسیم محمد آمیر افتخار احمد آزم خان یہ وہ کھلاڑی ہیں جو پاکسن ٹیم سے جناب سائیڈ لائن کر دیا جائیں گے اور کپتان اور کوچ کی جو ریپورٹ ہوگی اس کو بھی جو جناب چیئرمن پی سی بی محسین اکوی صاحب ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹرز دیں گے اور اس کے علاوہ بیعہ صاحب جو اس وقت سینئر میریجر کے طور پر پاکسن کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں ان کے حوالے سے بھی سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی ٹیم سے سائیڈ لائن کر دیا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے کیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ